اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی امریس سری کے آلو جو کہ بہت لذیذ بنتے ہیں بہت مزید کے بنتے ہیں جس کے لیے ہمیں جو تڑکہ چاہیے یہ آپ کے ساتھ بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا کیا تڑکے میں چاہیے تو یہاں پر میں نے ہاف کپ سے تھوڑا کم آئل لے لیا تھا اور تڑکے کے لیے جو ہمیں چاہیے کڑی پتہ لینا ہے ہم نے چند عدد سانف لینی ہے ون ٹی سپون کلون جی ون ٹی سپون میتھی دانہ ون ٹی سپون بس ہی آپ ڈال دیں آئل کے اندر تو آئل جو ہے وہ ہاف کپ سے بھی کم ہے کیونکہ میں دو بڑے آلو کے ساتھ تقریبا کہلیں گے ایک پاؤ آلو ہیں ان کو میں نے اس طرح کیوبز کر کے کاٹ کے اس کو پانی میں ڈال دیا ہے تاکہ پھر جب میں ڈالوں پانی میں نے ساف ڈالا کیونکہ پانی سمیت ہی میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو تو یہاں پر جو ہے تڑکے کو بس ہم تیار کریں گے جیسی تڑکہ ہمارا تیار ہوتا ہے تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو ٹیمارٹر پیسے ہوئے چاہے تو آپ چاپ کر کے یہاں ٹیمارٹر ڈال دیں میں نے پیسے ہوئے ٹیمارٹر ڈالے ہیں یہاں پر اور پیسے ہوئے ٹیمارٹر یہ اچھی سی گریوی بن جاتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو پیس لیا تھا تو اس طرح آپ باریک چاپ کر کے بھی ڈالیں گے تو وہ بھی حل ہو جائے گا تو بس ٹیمارٹر ڈالیں گے اس کے بعد لال میں ڈال دیں گے ون ٹیسپون ہلدی ہاف ٹیسپون اور ہاف ٹیسپون ہم نے ڈال دینا ہے نمک یہاں پر اور یہاں پر ایک پاو ٹیمارٹر ایک پاو آلو کے ساتھ جو ہے نا آپ یقین کریں اچھی خاصی سبزی ہماری بن جاتی ہے اور بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی لذیذ بنتی ہے جسے آپ پوری پراتو کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو بس مسالوں کو ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے تھوڑا سا میں نے پانی بھی ڈال دیا تھا اور ڈھک کے اس کو پکنی کے لئے رکھ دیا تھا اور جیسے آلو اس کا الگ ہو گیا تو بس اس کی ہم نے کرنی ہے یہاں پر بھونائی اور بھونائی کرنے کے بعد جو میں نے آلو صاف پانی میں ڈال کے رکھے ہوئے تھے پانی سمیت ہی میں اس میں ڈال دوں تقریب میں ایک گلاس کہہ لیں پانی میں نے ڈالا ہوگا اور ایک پاؤ یہ آلو ہیں جن کو اس طرح کیوبز کر کے کٹ لیا دو بڑے سائس کے آلو تھے یہ اور یہاں پر یہ آلو کو تب تک ہم نے پکانا ہے جب تک یہ گل نہیں جاتے تو پانی سے پریشان مت ہوئی ہے کیونکہ اس کی جو گریوی جو بننی ہے اور جو ہم نے ابھی مزید اس کے اندر ایک چیز ڈال لی ہے ہرہ دھنیا تو ڈال لی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایک کام ہم نے کرنا ہے جس سے اس کی لذت و ذائقہ مزید اور بڑھ جائے گا تو ضرور کبھی یہ بنائیے گا صبح کے ناشتے میں سنڈے کے ناشتے میں ضرور بنائیے گا تو یہاں آلو گل تو گئے لیکن پھر بھی تھوڑی سی مجھے کسر لگ رہی ہے تو میں اسے تقریباً پانچ منٹ اور دے دوں گی ڈھگ دیا تھا میں نے اس کو تاکہ خوب اچھا سا ہلکی آج کر دی تھی آلو کو بچے سے گل جائیں بلکل نرم ہو جائے بس اب میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں تو یہ میں آلو تھوڑے سے نکال ہوں سارے آلو ہم نے نہیں نکالیں صرف ہم نے چند آلو کو نکالنا ہے خالی آلو نکالنے گریوی نہیں نکالیں اور ان آلو کو ہم کر لیں گے اس طرح میش تو یہی بس اس کی ٹریک تھی امرسری آلو کی کہ اس سے بہت اچھی گریوی میں ذائقہ بھی آئے گا اور تھکنس بھی آئے گی تو آپ نے اس طرح آلو کو میش کر لینا ہے اس کو اور بے شک تھوڑے تھوڑے سے چنگس رہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن خوب اچھا سا اس کو میش کریں اور یہی آپ اٹھا کے آلو اس کے اندر ڈال دیں امرسری آلو یہ ہمارے بہترین سے یہ تیار ہیں بس اب کچھ بھی نہیں کرنا اس حالی ہم نے اس میں ہرا دھنیا ڈالنا ہے گارنش کے لیے اور دیکھیں بلکل میں نے کریمی کر لیا اس کو اتنا اچھا ہم نے میش کرنا ہے کہ بلکل یہ کریمی جیسا لک آ جائے اس کا تو بس اس کو ڈالیں گے اور اس کو خوب اچھا سا مکس کریں گے آلو کو تو آلو کی جو لک ہے نا وہ ایک دم ہی چینج ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ہمارے بہترین آلو تیار ہیں روگن اوپر آ چکا ہے ڈال دیجئے ہرا دھنیا اوپر گارنش کے لیے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کی لک دیکھیں کہ میں پلیٹ پہ نکالی تو آپ کو روگن اس کی گریوی آلو ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے تو یہ لذیذ ہیں یقین کریں دیکھنے میں اچھا ہے تو کھانے میں بھی اتنے ہی مزید آ رہے ہیں میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکر کر دیں بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی اور یہ ضرور ریسیپی بنائیے گا بہت لذیذ بہت مزید آلو بنتے ہیں کم خرچے میں بہت لذیذ ڈش بن جاتی ہے تو اپنی پوریوں کے ساتھ چپاتیوں کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ صبح ناشتے میں کھائیں اس کی گریوی دیکھیں ریسیپی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے کہ اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ